مُعباد مُح항 آبازِ اتجار بلند کرنا بھی ایک ضروری اہم پہلو ہے اور دیکھئے یہ نہیں دکھا جاتا کہ تعداد کتنی ہے اور اگر مختصم لوگ بھی ہوں عظم صحیح ہے ارادہ صحیح ہے تو وہی ایک بہت بڑا پیغام ہے آج برحال شهر میں اتنا تو ضرور ہے کہ آج شہر میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے زیادہ تر دانشور تفقے جان رہے ہیں کہ آج مسجد جعفلیہ سے احتجاجی جلوس اور احتجاجی جلسہ ہے احتجاج کیوں کیا جاتا ہے ایک تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جو ہمارے اوپر دھبا لگا دیا جاتا ہے وہ دھبے کو دھویا جاتا ہے ہم اگر خاموش رہتے ہیں تو اس شہر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھئے وہ شیعہ تھا بنام شیعہ تھا وہ جبکہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے وہ اصل معنوں میں صحیح معنوں میں وہ مسلمان تو ہی ہی نہیں ہے کسی بھی زعویے سے کسی بھی طریقے سے اگر وہ ایک لاکھ مرتبہ بھی زبان پر کلمہ بھی اگر پڑھ لے اور سمندر میں بھی غوتہ لگا لے گا تو وہ کسی زعویے سے مسلمان نہیں ہے لہٰذا میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ اس سسلے میں نحال بھائی آئے اور تھوڑا سا اپنے خیالات اور دو چار شیر پڑھ دیجئے کم سے کم نحال بھائی آپ کے سامنے تشریف دا رہے ہیں اور اس احتجاجی اس میں شریک ہو رہے ہیں اس کے بعد نے دی امام صاحب ملانا مشتبہ صاحب اور مجھے صرف چار میسرے یاد آ رہے ہیں کسی کے کہ جس کا میرے سرکار پہ ایمان نہیں ہے جس کا میرے سرکار پہ ایمان نہیں ہے مومن تو بڑی چیز مسلمان نہیں ہے جس کا میرے سرکار پہ ایمان نہیں ہے مومن تو بڑی چیز مسلمان نہیں ہے اور جس کا میرے سرکار پہ ایمان نہیں ہے مومن تو بڑی چیز مسلمان نہیں ہے اور جس کو بھی بغض احمد مختار سے ہوا اللہ اس کے لئے قاہار ہے جببار ہے رحمان نہیں ہے قاہار ہے جببار ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سازش اور تری پلاننگ کے ساتھ پھوری دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جائے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے الگ کیا جائے اور یہ سازش کو یہ آج نئی نہیں ہے قرآن کے خلاف یا رسول اسلام کے خلاف بیٹین امریکہ اسرائیل سہونی طاقتیں کوشش کرتی رہی ہیں کہ وہ اپنے والوں سے نہ بلوا کر کے ہمارے والوں سے بلواتی رہی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو خریدا جو زمیر فروش ہیں جو بے دین ہیں جو بے شریعت آج وسیم ریزوی کے نام سے وہ مشہور ہے جبکہ صحیح معنوں میں نام صرف اس کا مسلمان ہے اس کا کرتب اس کا عمل اس کا کہیں سے بھی ایک عمل بھی اسلام سے ملتا جلتا نہیں ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کہی جائے گی اس بات کو وسیم ریزوی صحیح معنوں میں واجب القتل ہے وسیم ریزوی واجب القتل ہے ہمیں افسوس ہیں کہ جس علاقے میں رہ رہا ہے جس جنگہ رہ رہا ہے کیا وہاں کے لوگ اتنے جاگرک نہیں ہیں کہ اگر دس بیس ہزار کی تعداد میں ایک لشکر لے کر کے اس کے گھر کی طرف نکل آ جائے تو کیا حکومت پر دباؤ نہیں بنے گا وہ گرفتار نہیں کیا جائے گا مگر آخر یہ خاموشی کی وجہ کیا ہے کہ لوگ خاموش ہیں اور جس طریقے سے اعتجاج ہونا چاہیے اس کے خلاف اس لکھنو کے شہر میں اس طریقے سے اعتجاج حقیقت معنوں میں مسلمانوں نے نہیں کیا اگر سارا مسلمان جس طریقے سے رشدی کے خلاف میں تو کہتا ہوں یہ رشدی سے بڑا ظالم ہے رشدی سے بھی بڑا ظالم ہے اس لیے جو توہین آمیز جملے اپنی کتاب میں لکھے ہیں یا جو میڈیا کے سامنے وہ آیا ہے کل ایک غیر مسلم پجاری تھا اس نے اتنا بہترین جواب دیا اتنا بہترین جواب دیا کہ میں کہہ سکتا ہوں کتنا شاید کھل کر کے کوئی مسلمان بھی نہ بولنے پائے اس نے کہا کہ ایک طرف سرکار یہ کہتی ہے کہ اس کی ہم پشت پناہی نہیں کرتے اور ایک طرف یہ سرکار کے لوگوں سے ملتا بھی ہے اور یعنی اس کا صرف اور صرف مقصد اہدہ ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے آج اس سے پہلے قرآن پر بولا تو اس وقت میں ہم لوگوں نے کہا کہ قرآن پر بولا برحال اللہ اسے غارت کرے گا جس طریقے سے تجاج ہونا چاہیے تھا وہ تجاج واقعی نہیں ہوا اور ابھی کے حالات میں جو نبی پر بولا تو اس پر ابھی ہماری بات ہو رہی تھی آج کچھ لوگوں سے کہ مولانا صاحب تمام مسلمانوں کے مسلک کے علماء کو بیٹھ کر کے ایک پلیٹ پارم پر اسے کے خلافت فتوہ جاری کر دینا چاہیے میں کہتا ہوں فتوہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں پر جس کا ایمان شق اور شبہ کی گنجائش میں مبتلا ہو کہ پتا نہیں اس کا عمل کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ کہیں سے بھی مسلمان نہیں ہے اور نہ یہ مسلمان کہنے کے لائق ہے بلکہ یہ دشمن اسلام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اتنے سادش یہ کیا ہے کہ توہین لگائی جائے اسلام پر مسلمانوں پر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ منجل کر کے یا جہتی کے ساتھ آج جو مسجد جعفر یا راچی جھارکھنگ کی رازدھانی سے ایک آباز لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ میں تمام اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ پی ایم کی سائٹ پر جائیں اور آپ راشپتی کی سائٹ پر جائیں آپ اتر پردیش کے مکمنتری کی سائٹ پر جائیں اور چاہ کر کے سائٹ پر آپ اس کی گرفتاری کے لیے ڈیمانڈ کریں اس سے مطالبہ کریں حکومت سے کہ یہ ہندوستان کو جلانے کا کام کر رہا ہے ہندوستان کو بربادی کے دہانے پر لے جانے کا کام کر رہا ہے ہندوستان کی ید جہدی اور امن پسندی جو شانتی ہے اسے بگاڑنے کا کام کر رہا ہے لہذا اسے فوراً گرفتار کیا جانا چاہیے اس پر دیش درو کا مقدمہ لگانا چاہیے جبکہ ہمارا آئین ہمارا قانون ہندوستان کا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کسی مذہب کے بارے میں غلط نہیں بول سکتا اگر بولتا ہے تو وہ صداوار ہوگا اس کا گناہگار ہے اسے کوٹ کو صدا دے نہیں ہوگی لہذا آج یہاں تک آپ نے دیکھا کہ ابھی سپریم کوٹ میں جب یہ لے کے گیا تھا آپ نے دیکھا تھا قرآن کی چھپیس آیتوں کے سلسلے سے تو سپریم کوٹ نے اس پر جرمانہ بھی آیت کیا اور اس کے بعد بھی ابھی تک نہیں سدھرا ہم سپریم کوٹ سے بھی اپنے ذریعے احتجاز سے ایک اپیل و گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ سپریم کوٹ اس پر سنگیان لیتے ہوئے ایسے پر سخت سے سخت کاروائی کرے تاکہ آئندہ اس طریقے سے کبھی کوئی بولنے کی ہمت نہ کرے آج ایک وسیم پیدا ہوا ہے کل دوسرا وسیم پیدا ہو سکتا ہے سیاست میں فائدہ اٹھانے کے لیے اہدہ لینے کے لیے تو لہٰذا ہم احتجاز اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں چاہے وسیم ہو چاہے کوئی اور ہو جب بھی کوئی نبی اور آلِ نبی کے خلاف کوئی زبان کھولے گا تو ہم اسے پرداش کرنے والے نہیں ہیں ہمیں سولیوں پہ جوہا دیا جائے مگر ہم اس کے احتجاز سے باز نہیں آئیں گے وسیم مرتض مرتعباد وسیم شہنان اکبر مرتعباد وسیم پر لانت ہو خدا کی لانت ہو دشمن اسلام مرتعباد تھا مرتعباد ہے مرتعباد رہے گا وسیم مرتعباد وسیم مرتعباد وسیم مرتض مرتعباد وسیم مرتض مرتعباد وسیم دشمن اسلام مرتعباد مرداباد مرداباد عصیم دشمن اسلام مرداباد 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 ابھی آپ کے بیش میں مولانا مشتبہ صاحب روشنی ڈالیں گے چونکہ ڈیڑا بڑی نماز جمعہ بکلاللہ مسجد میں ختم ہوگی اس کے بارے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے مولانا مشتبہ صاحب سے گزارش ہے کے روشنی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آسف حضرات جانتے ہیں بکلاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اکثر آپ لوگوں کو سنا وہ ہے وہ اس نے جو کچھ کہا ہمارے نظر میں بلکل صاف سی بات ہے اسلام قانون کے تحت جو بھی ضروریات دین یعنی توحید رسالت افران کے خلاف بولتا ہے حقیدہ رکھتا ہے وہ مرتض ہے اور جو ایسا مرتض ہو وہ واجب القتل ہوتا ہے اس کے لئے فتوے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ واجب القتل ہے اور یہاں پر اس جلسے میں میڈیا کے ذریعے سے جوانوں کے ذریعے سب سے اپیل پورے ہندوستان کے جوانوں سے مسلمانوں سے کہ ہم سب مل کر ایک تحریف چلائیں کہ حکومت جلد ارزل اسے گرفتار کریں ایسے وجود کو ہم ہندوستان کی سرزمیر پر برداشت نہیں کر سکتے ہیں جو مصطفیٰ کا گستاف ہو ہماری تاریخ دوا ہے ہم نے کبھی بھی گستاف رسول کو معاف نہیں کیا ہے اسے بخشا نہیں ہے یسید بھی اگر آیا ہے نہیں چھوڑا تو آج کے حکومت کے یہ ٹٹووں کو ہم معاف نہیں کر سکتے ہم غفلت نہیں پرسکتے ہم نے پہلے غفلت بڑھ دی ہے ہندوستان میں تو آج وسیم ملون جیسے لوگ پیدا ہو گئے یہ سب جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ کسی سازش کا پیش کے ہوا ہے اس کے موں میں کسی اور کی زبان ہے یہ کچھ اور مقصد کہتا ہے مسلمانوں کو لڑانا چاہ رہا ہے لیکن آج مسلمان بیدار ہے ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پائدہ صرف ظالموں کو ہوگا صرف ظالم ہیں جو لڑوانے کی سازش کرتے ہیں ان کے پاس خود لڑنے کو کچھ نہیں ہے اس لیے اپنے ایک مہرے کو رجیہ ہے وسیم ملون کے نام کا جو ہمیں لڑوانے کی کوشش کر رہا لیکن قوم بیدار ہے جوان بیدار اس لیے کوئی اس کے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے لیکن پھر بھی جواب دینا ضروری اس لیے ہے کہ اگر آج چھپ رہیں گے تو کل پھر کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے گا کوئی دوسرا نیا ایشو آ جائے گا جواب اس لیے ضروری ہے کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے اسلام ہے کیا جو کہتا ہے اسلام دہشتیتی کی دعوت دے رہا ہے کیا میرا سوال اس سے یہ ہے کیا اسے عربی آتی ہے جس نے قرآن کو سمجھا ہے جو مہتاد ہو کے بغیر ترجمے کہ قرآن پڑھ نہ سکے وہ قرآن سمجھ کیسے سکتا ہے اور اس نے قرآن کی عربی بس جیسے پڑھا جاتا queère یہ سمجھا نہیں سمجھا کسی ترجمے کے تحرم ہو سکتا ہے وہ ترجمہ بھی سازش کے طور پر کیا گیا ہو ہو سکتا ہے وہ ترجمہ بھی سیاسی ترجمہ ہو ہو سکتا ہے وہ ترجمہ بھی مسلحتی ترجمہ ہو تو جو ترجمہ سمجھ کر قرآن ترجمہ پڑھ کر قرآن سمجھ رہا ہے اسے قرآن پر بولنے کا حق نہیں ہے پہلے وہ قرآن کو پڑھ لیں اور اتنا کچھ کہنے کے بعد اب وہ اسلام نہیں ہے اسلام کے دائرے میں نہیں ہے وہ مسلمان نہیں رہتا تو میرا دوسرا اس سے سوال یہ ہے کہ اسے اپنے نئے دین کا اپنے نئے مذہب کا اعلان کر دینا چاہیے جس پر وہ ہے کیونکہ ایسا کہنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اس نے کہا کہ قرآن دہشتگردی کی تعلیم دیتا ہے جبکہ ہم نے قرآن میں بارہا پڑھا جیو اور جینے دو لیکن اسلام کا پہلا پیغام یہ تھا جیو اور جینے دو یا ایوہ الذین آمنو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم قرآن نے چودہ سو سال پہلے اعلان کہا اے ایمان لانے والو جب خدا اور رسول تو میں اس چیز کی طرف دعوت دے کہ جو حیات دینے والی ہے تم اس آواز پر لبیک قرآن تو حیات باٹنے آیا ہے دہشتگردی تو حکومتیں سکھاتی ہیں قرآن نہیں سکھاتا ہے دہشتگردی سیاست سکھاتی ہے اسلام تو آمن کا پیغام دیتا ہے اسلام قرآن نے بڑھ کر کہا کہ جو ایک انسان کو بلا وجہ مار دے گوئے اس نے پوری قوم کو قتل کر دیا تو جہاں ایک انسان کا قتل قوم کے قتل کے برابر ہو وہ مذہب دہشتگردی نہیں سکھاتا دہشتگردی ظالم کرتے ہیں دہشتگردی حکومتیں کرتی ہیں اور اپنی دہشتگردی کو چھپانے کے لیے مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے دین کو بدنام کیا جاتا ہے آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ اس وسیم مرتد کے ذریعے سے مسلمانوں کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن مسلمان اب بیدار ہو گیا ہے اب نہیں لڑے گا لیکن اب بھی شکوا ہے کہ یہی سب موقع ہوتے ہیں ہم سب متحد ہو جائے آج ہم متحد نہیں ہیں تو دشمن ہمارے بیچ سے کرائے کے ٹٹووں کو خرید رہا ہے اور ہمارے ہی خلاف بلوارہا ہے اگر مسلمان ایک ہو جائے تو کسی میں ہمت نہیں ہے آخر میں چھوٹا سا واقعہ ارس کر کے اپنی بات تمام کرتا ہوں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شکاری پہنچتا ہے اس کے پاس ایک پرندہ ہے جسے چکور کہتے ہیں وہ ایک پیر کا لنگڑا ہوتا ہے بادشاہ کے پاس لے کے آیا بہت دھیان سے سنیے گا نتیجہ اس کا بادشاہ کے پاس لے کے آیا اللہ کر کہتا ہے حضور یہ چکور ہے بہت اچھا جانوار ہے اسے خرید لیجئے بادشاہ نے جب دیکھا جانوار تو اچھا خوبصورت تھا لیکن ایک پیر کا لنگڑا تھا بادشاہ نے کہی تو عیبدار ہے اس نے کہ نہیں یہ بہت کام کا ہے کہ قیمت بتاؤ کہ ایک لاکھ سکھے بادشاہ کہتا ہی تو بہت اس کی قیمت سے سو گنا زیادہ قیمت بتا رہا ہے ایک لاکھ کیوں کیا خاصیت ہے اب اس نے خاصیت بتائی کہ میں نے جب سے اسے پکڑا ہے میں نے دیکھا یہ لنگڑا تھا کسی کام کا نہیں تھا میں نے اسے تیار کر کے اپنے کام کا بنایا اب میں اسے پستہ بادام کاجو کھلا کر رکھتا ہوں اور یہ میرا کام یہ کرتا ہے کہ جب میں جنگل میں شکار کو جاتا ہے میں جاتا ہوں تو اسے لے کے جاتا ہوں ایک جگہ باندھ دیتا ہوں یہ اکیلہ ہوتے ہی عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے اس کی آواز سن کے سارے چکور جمع ہو جاتے ہیں میں آسانی سے شکار کر لیتا ہوں میں سارے چکور کو پکڑ لیتا ہوں یہ ایسی آوازیں نکالتا ہے سارے چکور جمع ہو جاتے ہیں بادشاہ نے کہا میں ایک لاکھ سکے دے رہا ہوں دے کر خرید لیا اور خریدتے ہی کہتا ہے سپاہیوں اسے زبا کر دو اس چکور کو زبا کر دو شکاری حیران حضوری تو بہت کام کا تھا آپ اسے زبا کروا رہے ہیں تو کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے یہ نتیجے کے لیے میں نے پوری کہانی سنائے بادشاہ کہتا ہے چونکہ یہ اپنی قوم کا غدار ہے اس نے تمہارے پستے بادام کی لالچ میں اپنی قوم کو پھسایا ہے تو میری نظر میں اس کا قتل ضروری ہے بس سمجھ لینا چاہیے یہ وسیم مرتد بھی قوم کا غدار ہے گرسی کی لالچ میں وقت ووٹ کے چیئرمنشپ کی لالچ میں یہ اپنی دولت کی لالچ میں حکومت کو خوش کرنے کی لالچ میں قوم سے غداری کر رہا ہے تو ایسے غداروں کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے اسلام کی ان پسندی کی دلیل یہ ہے ابھی تک وسیم زندہ ہے اگر شدت پسند ہوتا اسلام تو وسیم اب تک ختم ہو چکا ہوتا لیکن دعا ہے پروردگارِ عالم اس مردود کو نسط و نابود فرما اس مردود کے ساتھ جتنے لوگ شریک ہیں جو سامنے ہیں ان پہ بھی لانت ہو جو پسے پردہ بیٹھے ہیں ان پہ بھی لانت ہو جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان پہ بھی لانت ہو جو کرسیوں کے لیے اپنی زبان لٹکائے پھر رہے ہیں ان پہ بھی لانت ہو وسیم مردد پہ لانت اس کے چمچوں پہ لانت اس کے مددگاروں پہ لانت اس کا ساتھ دینے والوں پہ لانت محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وثیم الانتی مردد وثیم الانتی مردد وثیم مرتد 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 مُرْدَوَ عباد مردابات 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 موسیقی 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 میں اس طرح کا خلفزات پیدا کر رہا ہے تو اس کا ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اپنی کڑی سبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور یہ دہن تو بہت معمولی بات ہے انشاءاللہ اس کو وہ سجا ملے گی کہ وہ زمانہ دیکھے گا اب دعا کیجئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ برواد کر دے ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا سے ہٹا دے مردعباد ہائے 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 Murray ә Chief 1 4 5 5 5 6 10 موسیقی